السلام علیکم شابان اسلامی سال کا آٹوہ مہینہ ہے شابان کا مطلب ہے جمع کرنا اور الگ کرنا اللہ کی پیارے رسول فرماتی ہے شابان میرا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے شابان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے اللہ کی رسول رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شابان مہینے میں رکھا کرتے تھے شابان مہینے کی پنروی رات کو شب برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے بری ہونا ازاد ہونا چونکہ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے فضل سے جہنم کے عذاب سے ازاد ہونے کی رات ہے اسی لیے اسی شب برات کہا جاتا ہے اسے برکت والی رات دوزک سے نجات پانے والی رات اور رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے اس رات کے بارے میں ام المومنین حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات اگلے سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات سال بھر کے مکرر روزی اتار دی جاتی ہے اللہ پاک اس رات اپنے رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں لیکن شرک کرنے والے اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والوں کو نہیں بخش دے اس رات توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے روزی میں برکت کی دعا کرنے والوں کی روزی میں برکت عطا کی جاتی ہے بیماروں کے لیے دعا مانگنے پر بیماروں کی بیماری سے شفا دی جاتی ہے اس رات قبرستان جانا فاتحہ پڑھنا اسالے سواب کرنا اور دعائے مقفرت کرنا سنت ہے حدیث شریف میں ہے جو آدمی گیارہ بار کل او اللہ اہت شریف پڑھ کر اس کا سواب مردوں کے روح کو پہنچائے تو مردوں کو سواب پہنچانے کی ساتھ ساتھ ہی پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر سواب ملے گا اس رات بیر کے ساتھ پتے پانی میں اُبال کر اس پانی سے نہائیں تو انشاءاللہ سال بھر تک جادو ٹونے کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے شبے برات میں کیا ضروری کام کرنا چاہیے شبے برات کی رات بہت مبارک رات مانی جاتی ہیں اس رات کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے اسی لیے اس رات کو نیچے بتائے کچھ ضروری کام کو ضرور کرنا چاہیے جو اس طرح ہے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے اسالے سواب اور دعائے مغفرت کی جائے یہ رات نفل نماز پڑھنے تلاوت کرنے اور درود و دعا پڑھنے کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں بتائی جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دوزک کی آگ سے بری ہونے کا حق دار بنا دے رات عبادت میں گزارنے کی بات دن میں روزہ رکھا جائے یہ سنت ہے اس کے علاوہ اسالے سواب کے لیے کچھ میٹھی چیز بنوانا پاتیا کروانا کھانا کھلانا و توفر پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اسے پٹھاکوں کا تیوار سمجھنا نادانی ہے جو سرسر ناجائز اور حرام ہے اس رات میں اللہ پنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں لیکن کافر دشمنی رکھنے والے ڈشتے توڑنے والے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والوں پر رحم نہیں فرمایاتے ایسے لوگ کی بکشائش نہیں ہوتے اس رات کا فیض حاصل کرنے کے لئے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اگر ماں باپ ناراض ہے تو انہیں خوش کیا جائے کیونکہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کسی دینی بھائی سے من مطاب ہو گیا ہو یا سلام کلام بند ہو تو میل ملاب کر کے گلت فہمی دور کر کے اس کا بحال کیا جائے پھر اپنے رب سے رحم و کرم اور مغفرت کی دعا مانگی جائے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کے فیض سے مالا مال فرمائے گا اس رات میں عبادت کرنے کا سواب دوسری راتوں کے مقابلے زیادہ ملتا ہے ایک حدیث میں ہے جو آدمی اس رات سو رکات نفل نماز پڑے تو اللہ اس کے پاس سو فرشتے بھیجے گا ان میں سے تیس فرشتے اسے جنت کی بشارت سنائیں گے تیس فرشتے اسے دوزک کے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشکبری دیں گے اور تیس فرشتے اسے دنیاوی بلاؤں اور مسیبت سے بچائیں گے اور دس فرشتے شیطان کے وسوسے اور دھوکے سے بچائیں گے اس رات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی خاش رحمت نازل ہوتی ہے یہ رات توبہ استقفار کی رات ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اس کی اہمیت سمجھے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں توبہ کریں اور توبہ پر قائم رہنے کی نیت بھی رکھیں اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں